عبداللہ بن عمر بن عاص رابعی حدیث ہیں کہتے ہیں کہ اللہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک انسان کو پکارا جائے گا قیامت کے دن ایک انسان کو پکارا جائے گا برسر محفل يُصَافَ بِرَجْرِم مِّن أُمَّتِ عَلَىٰ رُؤُسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن برسر محفل رب العالمین کا دربان لگا ہوگا رب العالمین کی مجلس سجائی گئی ہوگی ایسی قیفیت اور ایسی حالت میں ایک انسان کو ندا دی جائے گی پکارا جائے گا آواز لگائی جائے گی يُصَافَ بِرَجْرِم مِّن أُمَّتِ عَلَىٰ رُؤُسِ الْخَلَائِقِ فَيُنْشَرُ لَهُ تِسَطَوْ وَتِسَوْنَ سِجِلًن کُلُّ سِجِلِّم مِّنْ حَمَدْ دَلْبَسَرَ اُس کے نِنْنَامِ بِرْنَامِ عَمَالِ کے دفتروں کو فائلہ دیا جائے گا فَيُنْشَرُ لَهُ تِسَطَوْ وَتِسَوْنَ سِجِلًن نِنْنَامِ بِرْنَامِ عَمَالِ کے دفتروں کو فائلہ دیا جائے گا کُلُّ سِجِلِّم مِّنْ حَمَدْ دَلْبَسَرَ ان نِنْنَامِ بِرْنَامِ دفتروں میں سے ایک ایک دفتر ان ننان بے دفتر نہیں ان ننان بے دفتروں میں سے ایک ایک دفتر تاحدِ نگاہ جہاں تک آپ کی نگاہیں پہنچ سکتی ہے جہاں تک آپ کی آقیں کام کر سکتی ہے وہاں تک ایک دفتر فائلہ ہوا ہوگا فَيُنْشَرُ لَهُ تِسَطَوْ وَتِسُونَ سِجِلًن کُلُّ سِجِلِّم مِّنْ عَبْدِ الْبَسَرَ اس انسان سے کہا جائے گا اَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيَّن اَمْ ذَلَمَكَ كَتَبَتِ الْحَافِذُونَ اے انسان ان دفتروں میں سے کسی دفتر کے تم منکر ہو ان آمان میں سے ان حرکات میں سے جو اس دفتر میں ذکر کر دیئے گئے مکتوب کر دیئے گئے لگ دیئے گئے ہیں کیا ان میں سے تم کسی کے منکر ہو کسی کا انکار کرتے ہو اَمْ ذَلَمَكَ كَتَبَتِ الْحَافِذُونَ یا میرے مقرر کردہ فرشتوں نے تم پر کچھ ذاتی کیا ہے کچھ ظلم کیا ہے کچھ اپنی طرف سے بڑھا کر لکھ دیا ہے آج انسان بے پرواہ ہے اسے فکر نہیں ہے کہ انسان جو آمال کر رہا ہے جو اچھائیاں کر رہا ہے جو برائیاں کر رہا ہے سب کے سب کتابوں میں لکھا جا رہا ہے سب سے سب کے سب مقرر کردہ فرشتیں لکھ رہے ہیں اور رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کامت کے دن جب یہ نام آمال انسان کے سامنے پیش کے جائیں گے تو یہ انسان کہے گا مالِ حادل کتاب لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْسَا وَوَجَدُوا مَا عَامِلُوا حَذِرَةً وَلَا اِذْلِ مُرَبُّ كَا آهَدَا انسان کہے گا مالِ حادل کتاب یہ کیسی کتاب ہے یہ کیسا نام آمال ہے یہ کیسا صحیفہ ہے لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْسَا چھوٹی سے چھوٹی نیکی چھوٹی سے چھوٹی برائی بڑی سے بڑی اچھائی بڑی سے بڑی برائی کوئی ایسا عمل کوئی ایسی حرکت کوئی ایسا فعل نہیں جو اس کتاب میں اس نام آمال میں درجنا ہو مالِ حادل کتاب لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْسَا وَوَجَلُوا مَا عَمِلُ حَذِرًا انسان اپنے تمام آمال کو تمام افعال کو تمام حرکات کو اس کتاب میں موجود پائے گا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّ قَاحَدَا تمہارا رب کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا دیکھئے اس انسان سے سوال کیا جائے گا کیا میرے مقرر کردہ فرشتوں نے تم پر ذاتی کی ہے کوئی انسان کہے گا نہیں ہے میرے رب اے میرے رب سب کچھ جو کچھ اس کے اندر درج ہے سب صحیح ہے رب العالمین سوال کریں گے اَفَلَقَ اُوزْرُنَا وَحَسَنَا کیا تمہارے پاس کوئی اُوزْر ہے کوئی بہانہ ہے یا کوئی اچھائی بھی موجود ہے آج دنیا کے اندر ہم بہانے تلاش کرتے ہیں اُوزْرِ تلاش کرتے ہیں لیکن قیامت کے دن رب العالمین خود کہیں گے کیا کوئی اُوزْر ہے تمہارے پاس کوئی بہانہ ہے انسان وہاں کیسے جھوڑ بولے گا انسان جھوڑ بھی بولنا چاہے گا تو کیسے جھوڑ بولے گا زبان پر تالے لگا دیے جائیں گے انسان کے ہاتھ بولیں گے انسان کے پیر بولیں گے اس دن بہانہ نہیں چلے گا وہ انسان سے جب سوال کیا جائے گا کیا تمہارے پاس کوئی اُوزْر ہے کوئی بہانہ ہے یا تمہارے آمال میں سے کوئی اچھائی بھی موجود ہے انسان کہے گا نہیں ہے میرے رب پر بول آدمین کہیں گے نہیں ایک اچھائی لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ لِيَوْم سُن لو آج تم پر ذاتی نہیں ہوگی فَيُخْرَجْ لَهُ بِتَاقَةَ ایک معمولی سا قادس نکالا جائے گا بِتَاقَةَ وَرْقِئے کو کہتے ہیں معمولی سے قادس کو جس میں کیا لکھا ہوگا جس میں وہ انسان کہے گا اے میرے رب امن النانوے دفتروں کے سامنے اس معمولی سے قادس کی کیا حیثیت اس معمولی سے ورقے کی کیا حیثیت ہے فَتُوذَو السِّجِلَّةُ فِي قِفَّةٍ وَالْبِتَاقَةُ فِي قِفَّةٍ فَتَاشَتِ السِّجِلَّةُ وَثَقُلَةِ الْبِتَاقَةَ 99 دفتروں کو ترازو کے ایک پڑھلے میں رکھ دیا جائے گا 99 دفتروں کو ترازو کے ایک پڑھلے میں رکھ دیا جائے گا اور اس معمولی سے قادس کو ایک پڑھلے میں تمام پڑھلے جھوک جائیں گے وَثَقُلَةِ الْبِتَاقَةَ وہ معمولی سے قادس یہ ان تمام دفتروں پر بھاری پڑھ جائے گا کیوں محترم سامین کیوں آخر کیوں کہ اس انسان نے گناہ کیے تھے گلتیاں کی تھی خطائیں کی تھی صحیحات کا اعتقاد کیا تھا ضرور و معاصیات کا اعتقاد کیا تھا لیکن اس کا ایمان تھا رب العالمین پر اس کا اقیدہ تھا رب العالمین پر پورے توقع کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ اس نے رب العالمین کو رب جانا تھا رب العالمین کو اپنا رب سمجھا تھا اپنا مالک سمجھا تھا اسی کو اپنا محبوظ سمجھا تھا اسی وجہ سے اس انسان کے لیے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سب سے بار نجات کا کلمہ بن گیا اس نے رب العالمین کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کھا رہا تھا ایک انسان جو کلمے کا اعتراف کرتا ہے کلمے کا قائل ہے کلمے کو پوری سچائی کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے معنی پر اس کے مفہوم پر اس کے تقدوں پر عمل پیدا ہوتا ہے تو ایسا انسان رب العالمین کے لندگ سکر ہوگا کامیان ہوگا